اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مولاد فقلین ابل قاغصم محمد و علی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین واللہ نتو علی آدائی من یومنا الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في قرآن المجید یا ایواللذین آمنوا قطب علیکم السیام کما قطب علاللذین من قبلكم لعلکم تتقون سوالوات اللہم سوال علی محمد و آل محمد السلام علیکم یا علی علیہ السلام تمام مؤمنین و مؤمنات کو عدو روح اترام سے سلام میں آپ کے ساتھ شاکر علی حشبی اس وقت نجح پیاشرف اپنے گھر سے موجود ہوں میری بڑی خواہش تھی رمضان سے پہلے یہ ویڈیو میں مولا علیہ السلام کے روزے سے پیش کروں جس میں ماہ شابان کے اس آخر ایام کے بارے میں کچھ روشنی ڈال سکوں اور ماہ رمضان جو استقبال کرنے کے لئے اللہ نے ہمیں زندگی بخشی ہے بڑے خوش نصیب ہیں رب العالمین کا بڑا نظر کرم ہے جو یہ سانسے چل رہی ہیں رب العالمین کا نظر کرم ہے امپر محمد والے محمد کا جو لکمہ کھاتے ہیں وہ لکمہ ہمارے گلے سے اتر کے پیٹ میں حضم ہوتا ہے یہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے اس وقت دنیا بر میں جو وبا پریشانیاں چل رہی ہیں اور انسان سمجھ رہا ہے کہ رب العالمین کی ناراضی ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح میں سمجھتا ہوں ان ایام میں بھی وہ شخص جو جن کے ہاتھ میں تسبیح استغفار نہیں ہے رغبت الہی نہیں ہے دراصل وہی لوگ اس بیماری اور ان حالات کے جو ہیں اصل سبب وہی اشخاص ہیں جن کی گناہوں کی وجہ سے یہ پوری دنیا محثور ہو چکی اپنے گھروں میں آج اس ویڈیو میں مختصر اپنے کلام کو آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام مومنین کا شکر گزاروں جو میرے اس چینل کو دیکھتے ہیں میرے باتوں کو سنتے ہیں کل میں نے بستان غازی سے جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی تھی کافی مومنین نے مجھے تاقید کی تھی کہ یہ ویڈیو آپ نے دوبارہ بنانی ہے ہم نے دیکھنی ہے واتس اپ پر تو ان کی فرمائش پر میں نے ویڈیو بنائی مگر بہت کم لوگوں نے دیکھیں محنت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ نیٹ کا بہت پرابلم ہوتا ہے کہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے مجھے پورا پورا دن لگ جاتا ہے اور اس کو بنانے کرنے میں میرا ایٹ میں نے ان کے لیے بھی دعا کریں جن کی توسطے میں آپ تک یہ ویڈیو پہنچاتا تو مائش آبان کے بارے میں کچھ باتیں کچھ حدیثیں کچھ روشنی مختصر زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا میں چاہتا ہوں چند وقت تھوڑے سے وقت میں آپ کو اچھی سی باتیں بتا کے اپنی باگ کا اقتدام کروں ایک مرتبہ کا واقعہ امام رضا علیہ السلام ایک اپنے صحابی کو بلاتے ہیں اور ان کو فرماتے ہیں میرے جو یہ حدیث آپ کو تمہارا ہوں اپنے دادا امام جاپر صادق انہوں نے مولا علیہ السلام اور رسول خدا سے سنی ہے کہ مائش آبان کے جو آخر ایام ہیں جو یہ انہوں نے ایک روایت کامل مختصر ترجمہ کی مائش آبان گزر چکا ہے آخر جو جمعہ تھا خدبہ شاہمانیہ میں تو آپ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے صحابی کو جو آمال جو افعال پورے شاہمان میں نہیں کر پا رہے ہیں تم میں سے کوئی بھی نہیں کر پایا ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان ایام میں ان کو پورا کریں یعنی کیونکہ آخری وہ جمعہ تھا اور آخری ایام تھے شاہبان کے اور ہمیں بھی کیونکہ آخری ایام ملے ہیں کل یا پرسوں پر وہ رمضان کا جو ہے پرسوں اعلان اور شک کا دن آ جائے گا تو اس ایام میں امام رضا علیہ السلام نے کہا ان کو پورا کرے یعنی کیا جو آپ نے اماد دیتا ہے جو شاہبان کے نہیں پڑی یا روزے جو تھے نہیں رکھے اور مائش شاہبان کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوبے میں نے روایت میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شاند نمودار ہوتا تھا شاہبان کا تو مدینہ کے ان مشیروں کو لوگ بلایا کرتے تھے بشیروں کو جو آئیلان کرتے تھے بشیر لاوڈس بھی کرنی ہے تو پشل زمانے میں تو ان کو اپنے بات بلا کر لوگوں کو کہتے تھے اکٹھا کر کے مدینے میں کہ مدینے والوں کیا تم چاہتے ہو کہ میری مدد کر سکو نصرت کر سکیو تو وہ لوگ فرماتے تھے زمانے میں اصحاب جو بھی جنہوں نے آپ کی زیارت کی کہتے ہیں جی لب بھئے کیا رسول اللہ تو آپ فرماتے ہی کہ شاہبان کے روزے رکھو شاہبان اور رجب المرجب کے جو روزے ہیں یہ جو روزے ایسے روزے ہیں جس کے بارے میں آخر مقاقہ شاہبان کے آخری جو تین روزے رکھتا ہے تو ان کے لئے یہ ہے کہ گھویا اس نے جو ہے تین ماہ کے برابر یا دو ماہ کے برابر روزے رکھنے کا سواب ہے یعنی رب العالمین ہمیں کتنی جو ہے واپس دیتا ہے کہ آپ ایک شوٹی سے نیکی کرو اس کی عجرت بہت ہی زیادہ ملتی ہے یعنی کوئی بھی ایک اچھی نیکی کرو تو ان ساتھ برابر ان کو نیکی ملتی ہے یہ تمام چیزیں تاکہ آپ قربِ الٰہی کی پاس تقربِ الٰہی کے پاس جا سکو اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے چلوں گا رمضان جو رب العالمین نے ہمیں بخشا ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کیونکہ آج آر و آج سے پہلے کل کا کچھ پتہ نہیں ہے ابھی تک جو زندہ ہیں شکر گزار محمد و آل محمد کا رب العالمین کا یہ شعبان کا ماہ ہم نے دیکھا بندرہ شعبان دیکھی اور رمضان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں یہ خدا کا شکر ہے کہ ہماری سانسے چل رہی ہیں تو رمضان جو آرہا ہے اس کا استقبال کیسے کریں گے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنی ویڈیو میں یوم شک کیسے کہا جاتا ہے یعنی 29 شعبان کے بعد جو 30 شعبان آتا ہے جس میں یہ معلوم نہیں ہوتا پوری دنیا میں کہ کل کا دن شعبان کا تیسوہ ہوگا یا وہ رمضان کا پیلا ہو جائے گا تو اس دن بندہ کیا کرے نیت کرے شعبان کے روزے کی اس میں کہتے ہیں یوم شک یعنی جس میں پتہ نہیں چلے کہ یہ شعبان ہوگا یا رمضان اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو شعبان اگر چاند نظر نہیں آتا مثل جو چاند نظر آ جاتا ہے رمضان کا تو رمضان ہو جائے گا اگر نہیں آتا تو شعبان کا تو اس میں نیت جو کی جائے گی جس میں شک وہ پتہ نہیں چلے کہا کل کو جو ہے روزہ کون سا ہے شابان کا ہے رمضان تو اس میں یوم شک جسے کہا جاتا ہے نیت کرنی ہے کہ شابان کے روزے کی اگر دن کو پتہ چل جاتا ہے روزہ جو ہے چاند نہیں نمود دوار ہوا تھا رمضان کا تو وہ شابان کا روزہ کلائے گا اگر پتہ چل جاتا ہے روزے کے درمیان تو نیت کو تبدیل کر کے رمضان کا روزہ ہو جائے گا اگر رمضان کا روزہ تھا اس کا مکمل ہونے کے بعد پتہ چلا ہے کہ جو انہیں نیت کھیتی شابان کے روزے کی تو وہ خود بخود رمضان کے روزے کے طرح پڑھٹ جائے گی یہ ہوتا ہے یوم شک اب رمضان المبارک میں رب العالمین جو اتنی نعمت ہوتے ہیں نواز رہے کہ سب سے بہترین عمل کونسا ہے رمضان المبارک میں پہلے نیت کی بتاتا چلو کہ نیت کس طرح کرنی چاہیے رمضان کے روزے کی یعنی وہ نیت کرتا ہے جب وہ رمضان کا چاند نمودار ہو جاتا ہے سامنے تو وہ پہلے دن ہی نیت کرے کہ میں نے تیس روزے رکھنے ہیں ہمارے معاشرے میں کچھ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نیت کرتے ہیں کہ ہم نے پندرہ روزے رکھنے دس روزے رکھنے یعنی اچھے کھاتے اچھے کھاتے کھاتے پیتے لوگ نیت کرتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیتے ہیں شروع سے کہ میں نے دس روزے رکھنے میں نے صرف وہ جو ہیں ایکیسوہ روزہ رکھنا ہے میں نے صرف پندرہ رمضان کا میں نے لیلت القدر کا بس یہ لوگ بد وقت ہیں اللہ کی قسم جو خدا کی نافرمانی کی پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرآن میں سب سے زیادہ جو احکام الہیہ نازل ہوئے ہیں ان میں سے یہ واضح طور پہ ہے یا ایواللہذین آمنوا کتب آلیکم السیام کما کتب آلاللہذین من قبلکم یہ ایمان والو تم پر روز فرض کیے گئے اب ایک روزہ نہیں ہے جو تم سوچ کے پہلے سے ایک روزے کی نیت اگر پہلے دن سے کر رہے ہو یہ بدبختی ہے استغوار کرو اس کے لیے کہ تم خدا کی نافرمانی کے لیے اپنے آبا اپنے آپ کو پہلے سے آمادہ کر رہے ہو اللہ اکبر یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کو مثل اور مثال دیتا ہوں کسی چیز کے لیے حکم کر رہا ہے کہ بیٹا یہ بیٹا کام کرنا اور بیٹا یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں باپ کی فلح چیز کو نہیں مانوں گا اور ان میں سے صرف یہ نافرمانی کا ارادہ باپ کا بھی تو گناہ رکھتا ہے یہ رب العالمین کی نافرمانی گناہ اس کے لیے پہلے تیاری کر کے بیٹھتے ہیں کہ میں نے دس روزے رکھنے نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے تمام کے تمام روزے رکھنے اور جب وہ نیت شروع سے یہ کرنی چاہیے میں نے سب روزے رکھنے وہ بدبخت انسان ہے جو یہ سوچتا ہے ذہن میں کہ میں نے صرف دس روزے رکھنے اللہ اسے ہدایت دے کہ نافرمانی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے سب روزے رکھنے ہم نے انشاءاللہ جن کے اوپر واجب ہے بالک آکے جو بھی ہیں سب کے اوپر بات یہ ہے کہ رمضان میں کونسا عمل سب سے بہتر ہے رمضان میں جو سب سے بہتر عمل ہے وہ قرآتِ برآن کیونکہ اس ماہ میں رب العالمین نے اپنے کلام کو نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے سینے پر سب سے بہترین عمل کونسا ہے قرآن کی قرآت سب سے بہترین قرآن کی قرآت کے ساتھ اگر ترجمہ بھی پڑھا جائے تو نور اللہ نور مزا آئے گا اللہ کے اس قانون کو جو نظام اللہ نے قرآن کی ترتی میں پیش کی آئے اس کو پڑھا جائے تو مزا آئے گا مانا ہوگی تو جس طرح مولا علیہ السلام کا میں نکل رات پوسٹ کی تھی مولا علیہ السلام فرماتا ہے جب میں چاہتا ہوں خدا سے ہم کلام ہوں تو نماز پڑھتا ہوں جب چاہتا ہوں رب العالمین اس سے ہم کلام ہو تو قرآن تو ترجمہ سے قرآن پڑھا جائے رمضان میں عام دنوں میں تو بیسے بگر رمضان میں وقت نکال کے بڑے تو اور اچھا ہے اگر نہیں پڑھ سکتا ترجمہ کے ساتھ بھی تو بگر ترجمہ کے بھی بڑے اچھا ہے بہت ہی اچھا سوال یہ آتا ہے کہ جب بگر ترجمہ کے بندہ جو ہے قرآن پڑھتا ہے تو پتہ تو نہیں چلتا اس چیز کا تو مانا اور مفہوم واضح تو نہیں ہوتی تو ان کے لئے جواب یہ ہے کہ جناب اچھی سی مثال پیش کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کسی باغ میں جاتے ہیں اس باغ میں پرندے ہوتے ہیں کچھ پرندوں کے آواز اتنی میٹھی ہوتی جیسے کوئل بلبل یا بارش کی کترے گرتے ہیں تو آپ بلبل کی معنی سمجھتے ہیں مجھے بلبل زبان میں کچھ اپنے ہم کلام ہوتی ہے اس کا ترجمہ تو آپ نہیں سمجھتے ہیں مگر اس کو آواز اچھی لگتی ہے کوئل کی آواز اس کا ترجمہ نہیں سمجھتے ہیں برسات کے کترے ان کی آواز کا ترجمہ نہیں سمجھتے ہیں آپ شعر کا درنا تو قرآن کی تلاوت بھی خود اس طرحی ایک تلذث اور ایک مزہ پیدا کرتی ہے تو اگر ترجمہ کے ساتھ نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ قرآن کو صرف قرآن کے ساتھ ہی پڑھیں اس میں بھی سوا رب العالمین آپ کو اور ہمیں توفیق عطا کریں اور دوسری اہم بات یہاں پر اور کرنا چاہوں گا وہ اس حساب سے کہ نماز جو ہے میں کافی عرصے سوچ رہا تھے اس پہ چیز پر بھی آپ کو آگاہ کرو کہ نماز ہم پڑھتے ہیں اکثر مومنین سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نماز میں کہ اکثر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے یعنی ذماز میں جب جسے تکبیر لگاتے ہیں تو وہاں پر ہمارا ذہن چلا جاتا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ میں نماز کے بعد یہ کام کرنا ہے وہ بات یاد آتے چیز وہ بات یاد آتی نماز میں وہ توجہ نہیں ہوتی یہ کیوں ہوتا ہے وہ دراصل اس کے لئے ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں رب العالمین سے وہ جو نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ اس کی معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتی جس طرح میں آپ کے سامنے عربی بول جاؤں کچھ بھی عربی کے مذہبست جاؤں کہ میں آپ کو کہوں کہ کیفہ حالکم اللہ خلاظیب واشر اذا تجیلینا وانا تفضل وادیکل الحرم الاتبع بعدیں وادیکل الكربلا انشاءاللہ اتشار رب زیارت کو تو آپ کہیں کہ شاکر بھائی کونسی زبان بول رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ کو فوراں ہی ذہن چلا جائے گا کہ یہ سمجھ میں نہیں آرہی کیا کہنا چاہ رہے ہیں اب نماز میں بھی اگر آپ نماز میں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خود بسم اللہ جو ہے اس کو سمجھنے ضروری ہے کہ اس کی حقیقی معنی کیا اس کی تفسیر کیا ہے رحمان اور رحیم دول صفتیں ایک جیسی اللہ کے ساتھ کیوں اس صفتوں کو بھی سمجھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا بسم اللہ پڑھنے میں اور پھر سورہ حمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دیکھیں تمام تعریفات اس خداوند عالم کے لیے جو عالمین ہمیں عالم کا پتہ ہونا چاہیے عالم وہ عالم جو رحمان اور رحیم کی معنی آنے چاہیے اور جو نماز میں جو ذکر فکر کرتے ہیں اس کی معنی جیسے رحم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمد اب اس کی معنی کیا ہے پڑتا لیے ہم اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی جو معنی اگر ذہن میں آئی گی خدا کی قسم امالہ سجاد کا وہ بہترین جملہ معرفت کے ساتھ ایک سجدہ ہزار انہیں عبادتوں سے افضل ہے جو بگر معرفت کے پڑھی جائیں یہ معرفت ہے کہ آپ رکو اور سجدے میں ذکر پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمد پاک ہے وہ سبحان یعنی پاک ربی میرا رب آلا و بحمد عظیم و بحمد وہ عظیم رب ہے جس کی میں سنا کر رہا ہوں وہ آلا رب ہے جس کی میں سنا کر رہا ہوں یہ رکو اور سجدے کی جو ذکر پڑھتے ہیں ان کی معنی کو ذہن میں رکھو پھرکا سامی اللہ لمن حمد سامی اللہ یعنی خدا سنتا ہے لمن حمد جس کیلئے میں حمد اور سنا کر رہا ہوں یہ جو پڑھ رہا ہوں اس کیلئے کر رہا ہوں بحول اللہ قواتی و اقوم و اقعود بحول اللہ یعنی اللہ کی مدد سے اقوم و اقعود بیٹھتا ہوں و اٹھتا ہوں قنوط پڑھ رہی ہیں بسم اللہ قنوط میں کیا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ ربنا آتنا اے رب ہمیں عطا کر دے دنیا اور آخرت کی اصلاح جب ان معنی کو ذہن میں رکھیں گے خدا کی قسم وہ سجدہ جتنی مرتبہ بھی کریں گے وہ معنی جب ذہن میں ہوگی جو ذہن کہیں دوسری جگہ نہیں جائے گا یہ آپ پڑھ لیں یہ کر کے دیکھیں آپ جب نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا ترجمہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ رکو میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں سجدے میں آپ کرنے اس کی معنی کیا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب علی میں استغفار کر رہا ہوں اپنے رب سے اور سے توبہ مانگتا ہوں توبہ مانگتا ہوں جب یہ تمام معنی ذہن میں رہیں گی آیت کی سورہ کی جو روز مارا کا جو کا ہمارا شہدول اللہ نے دیا ایک نماز پڑھنے کا تو مزہ آ جائے گا جب ان چیزوں کی معنی ہمارے ذہن میں نہیں ہوئے گی تو مزہ بھی نہیں آئے گا تو آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ اس چیز پر کوشش کرنی ہے رمضان المبارک میں کہ ہم نے نماز کا ترجمہ جو جو اس میں ذکر پڑھا جاتا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے پھر تسبیع عربہ جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ تسبیع عربہ کی جو ہے معنی اپنے ذہن میں رکھنی ہے بڑا مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں جب وہ ذہن میں نماز جو ہم کلام ہو رہے ہیں وہ معنی ذہن میں نہیں آ رہی تو ہمارا توجہ بھی ہٹ کے دوسری طرف جا رہے ہیں ہم بلکے انشاءاللہ اس چیز پر توجہ دیں گے اور آخر میں اس بات سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ فدیہ اور کفارہ کیا ہوتا ہے فدیہ کا ہوتا ہے اور کفارہ کیا ہوتا ہے فدیہ کب دیا جاتا ہے کس وقت دیا جاتا ہے فدیہ اس وقت اور اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے جو ایسا شخص جو مریض ہو ایسا شخص جو مریض ہو جس کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ تم روزے نہیں رکھ سکتے یعنی اس کو یہ یقین ہو کہ میں اگلا رمضان آنے تک روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں مثلا بھوڑا ہے بیمار ہے ایسی آلت ہے جو نہیں رکھ سکتا اس کو کیا کرنا ہے فدیہ دینا ہے وہ شخص جو آئندہ سال تک آنے والے رمضان تک جس کے اندر طاقت نہیں ہے روزے رکھنے کے ایج بڑی ہو گئی بھوڑا ہو گیا بیماری ایسی ہے نہیں کر سکتا تو اس وقت تو یہ فدیہ دے گا اس روزے کا فدیہ کیا ہوگا آٹا دینا ہے تین پاؤ یا ایک کیجی اب یہ کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ تین پاؤ اور ایک کیجی کا کتنی قیمت ہوتی ہے مثلا تین پاؤ کے ہو گئی ایک سور پیا یا ایک کیجی کا آٹا کا ستار یا جتنا ایک سور پر لگا دیا تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں اس آٹے کے بدلے میں جو ہے پیسے دے رہا ہوں نہیں یہاں پر فدیہ میں آٹا ہی دینا ہے اور وہ چاہے جتنے روزے اس سے مس ہو گئے اس بیماری کے وجہ سے یا اس بڑی ایج کی وجہ سے تو وہ تیس قلعہ آٹا دے گا اس کا پیسہ نہیں دے گا کیونکہ روایت میں صرف اس چیز کا ذکر ہے کہ کھانے کے وہ آٹا ہی دے سکتا ہے اس سے زیادہ جو ہے نہیں دے سکتا اس کے عوض میں کوئی چیز کفارہ کیا ہوتا ہے کفارہ یانے روزہ نہیں رکھنا اور کفارے کون کون سی چیزیں کفارے میں ہوتی ہیں کفارے کیا ہوتا ہے روزے کا کفارہ تین چیزوں پر مشتمل ہے ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ بھئی کفارہ ایک شخص نے روزہ نہیں رکھا اس کے اوپر یہ لاغو ہو جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہٹا گھٹا ہے جس نے روزہ نہیں رکھا ساٹھ روزے رکھے گا مستمر ساٹھ ایک ساٹھ ساٹھ روزے رکھے گا یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا ٹھیک ہے پیٹ بھر کے یا ساٹھ گلام کو آزاد کرے گا کیونکہ پچھلے زمانے میں گلام ہوا کرتے تھے تو اسی وجہ سے روایہات میں ذکر ہے کہ اس وقت گلام کیسی کوئی کنڈیشن نہیں کیا آزاد کرنے کی تو یہ مختلف کنڈیشن میں آتا ہے یہ کفارہ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک شخص گلت کام یعنی گناہ کے ذریعے سے روزے کو توڑتا ہے ایک مرتبہ انسان جو ہے روزہ نہیں لگتا اس کا کفار ہوتا ہے اور ایک مرتبہ اس نے روزہ رکھا مگر روزہ جو توڑا ہے وہ کس چیز سے توڑا ہے حرام کام سے نوز بلا شراب پی کر اس نے روزہ توڑا یا بدکاری زنا کر کے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا اس کے تینوں کفارے ہوں گے یعنی وہ ساٹھ روزے بھی رکھے گا ایک ساٹھ ساٹھ یتیموں کو کھانا بھی اور ساٹھ گلاموں کو آزاد بھی کرے گلام تو اس دور میں نہیں ملے گا مگر وہ جواب دے ہوگا وہ شخص جو جو ہے کفارہ کے لیے جو حلال چیز سے حلال چیز سے روزے کا جو ہے وہ توڑ کر رہا ہے روزہ توڑ رہا ہے تو وہ شخص کیا کرے گا تو اس کے لیے ہے کہ وہ یا لوگوں کو جو ہے گلاموں کو آزاد کرے گا تو یہ کفارہ اور فدیہ میں فرق ہو گیا اور وہ حامل جو ہے عورتیں جو نہیں کر سکتی مثلا روزہ نہیں رکھ سکتی وہ کیا کریں ان کے لیے فدیہ یا کیا ان کے لیے کہ ڈاکٹر سے پوچھیں وہ روزہ رکھ سکتی ہیں نہیں اگر نہیں رکھ سکتی اگلے رمضان تک یا کیا تو اس کے لیے فدیہ ہو جائے گا اگر روزہ کے بعد جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں یا رکھ سکتی ہے جو بھی ہے تو مرض کی وجہ سے رمضان میں نیرد کا بعد میں تو پھر وہ قضائی کرے گا اس کے لیے فدیہ نہیں ہے تو انشاءاللہ میری اس ویڈیو کو جو ہے آپ تمام ممین تک پہنچانے میں مدد کریں گے اور میں کوشش کروں گا اگلی اچھی اچھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے کی اور رمضان المبارک جس کا استقبال خدا ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک اور خوشوزد پندرہ شابان کا جو میں عمل کر رہا تھا اس چیز میں عمل کی شب میں نے اپنی ویڈیو بھی بنائی تھی اس میں بھی ایک چیز میرے سامنے آئی اور رمضان کی جو میں پڑھا تھا اس میں بھی ایک چیز میرے سامنے آئی ایک وائیت آیت اللہ امام خمینی کا استاد ہے آیت اللہ کامل تبریزی وہ بڑا عرفان جو ہے تقوی ان کے بارے میں بڑا اس کو شوق تھا کافی نماز اور تحجد نماز پڑھا کرتا تھا اور بڑے جو ہے عبادت گزاری کرتا تھا مگر اس درجے پہ نہیں پہنچ پاتا تھا تو پتا چلا اس کو کسی استاد سے کسی چیز سے کہ اس نے جو ہے قطع رحمی کی ہوئی تھی صلح رحمی کو اس نے صحیح طرح سے نہیں نپایا تھا تو یہ چیز یعنی قطع رحمی صلح رحمی کیا ہے یعنی اپنے رشتداروں سے بلا وجہ ناراض ہونا ذاتیات چیز پر یہ چیز پر ہمیں آگا رہنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارا میار ہونا چاہیے رشتوں کا اور دوستی کا میرا ذاتی جو شروع سے میار وہ یہ ہے جو بھی محمد و آل محمد کا دوست ہے یعنی جو اسے پسند کرتا ہے جو محمد و آل محمد کو پسند کرتا ہے ان سے محبت رکھتا ہے وہ ہمارا دوست ہے جو بھی ان سے بغض رکھتا ہے نفرت کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے میں اپنی زندگی میں ذاتی طور پر بچپن سے لے کے اس چیز کو میں نے میار رکھا ہوا ہے محمد و آل محمد کا چاہنے والا میں اس کا بنام جو محمد و آل محمد کو بغض رکھتا ہے دل میں وہ ہمارا دشمن ہے وہ چاہ میرا بائی ہو میرا اشتدار ہو جو بھی اپنی زندگی کا میار دوستیوں کا ان چیزوں پر ٹول لیں کہ ذاتیات کو چھوڑ کر قطر حمی صلی اللہ رحمی اس پہ بہت یہ کہ یہ رمضان میں ایسا شخص نہیں بھکشا جاتا شابان میں پندرہ شابان کے عمال میں میں نے دیکھا کہ ایسا شخص نہیں بھکشا جاتا اگر جس کی دل میں یہ ہو کہ میں نے فلان رشتدار سے اس وجہ سے میں نے توڑ دیئے یہ تک ذکر ہے کہ سلام کی حد تک بھی اس کے ساتھ رکھو وہ اتنا عابد عبادت کرنے والا ایک قائد اللہ کی میں نے یہ واقعہ پڑھا اتنی عبادت اور تقویٰ پہ پہنچنے والا مگر اس کو وہ منزل نہیں حاصل ہو رہی تھی کیونکہ وہ اس کا بابا جو ہے وہ اس کے جو ہے اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا تھا یعنی اس کا چچا یعنی اس کا بابا بات نہیں کرتا تو یہ بچہ بھی بات نہیں کرتا تھا تو اس کی وجہ سے یہ رکاوٹ دیں تو اس منزل پر نہیں پہنچ پا رہا تھا ہمارے نرمیان پر صداروں میں ہمارے بڑے بات نہیں کرتے تو ان چیزوں کو ذاتی اختلافات کو ختم کریں ہم اور آپ دنیا میں چلے جائیں گے مٹ جائیں گے وہ دیکھو قرآن میں وادی اسلام میں گیا تو مشہور ایک شہر پڑھ رہا تھا کون سا شہر پڑھ رہا تھا اس میں کہہ رہا تھا قبر والے لوگ ہمیں دیکھ کے تحجب کرتے ہیں اور ایک قبر پر ایک شہر پڑھا ہوا تھا یا واقفل قبر لبادہ تتاجب العامری فن فلان سکون سمسلک وگدن تکون مسلی یہ میری قبر پر تحجب کرنے والے یعنی میری قبر کو دیکھ کے تحجب کرتے ہو کہ یہ سویا پڑھا ہوا اور اس پر میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں اور یہ مرا ہوا ہے تو اس عربی کی ان قبروں پر میں نے اکثر یہ شہر دیکھا ہے کہ جیسے تھے یا واقفل قبر ہی میری قبر پر کھڑے ہونے والے لمادہ تتاجب العامری میری سنین پر تُو تاجب کیوں کر رہا ہے فلان سکون تو مسلک میں کل تیری طرح تھا قبروں کو دیکھتے ہستا تھا یہ مر گئے ہیں اس پر فاتحہ بڑھنے آگے وگدن تکون مسلی کل کیا ہوگا تو میری طرح سویاں پڑھے گا تیرہ پوتھا اور آنے والی نسل تمہیں دیکھ کے تاجب کریں گے تو ان قبروں کو دیکھ کے ہمیں تاجب حاصل کرنا چاہیے کہ رب العالمین ایک مرتبہ فل رمضان کی جو ہے بابرکت مہینے سے ہمیں نوازہ ہے ایسا نہ ہو کہ اگلا رمضان نصیب نہ ہو اور پھر ان خطا اور گناہوں کو لے کر جائیں ہمارا جگر پھٹتا ہے شب جمعہ آتا ہے ہر شب جمعہ گربلا جاتے ہیں رات بھی بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوست سے بات کر رہے تھے کہ جب کسی توفیق کی سلب ہو جائے آنکھ ہے نا اس کا ہمیں قدر نہیں ہے جب یہ آنکھ نہیں ہوگی ایک آنکھ بند کریں گے آدھی دنیا چلی جاتے ہیں دونوں آنکھ بند کریں گے پورا نور چلا جائے گا مگر اس کی ہمیں قدر نہیں ہے جب چلے جائیں گی تو ہمیں پتا چلے گا آنکھ کا نور کیا ہے ہم ہر شب جمعہ کربلا جاتے تھے ہمیں جب بھی جاتے تھے یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم پہلے گئے تھے ابھی نہیں ہر تفعہ سے محسوس ہوتا ہم نہیں مرتبہ جا رہے ہیں مولا میں توفیق دے رہا ہے مگر ہمیں ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ نجک میں رہ کر مولا علی کی چند قدموں کے فاصلے پر روزے پر جہا نہیں پاتے ہیں اور مولا حسین کے روزے پر جہا نہیں پاتے تو اسی کنڈیشن بن گئی ہے کہ رات میں میرا دوست یہ کہہ رہا تھا سید تھا کہ خدا کی قسم اگر یہ لاک ٹونگ ختم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میں نے مولا حسین کے روزے پر جا کے حضری دے نہیں ہے آپ کی دل بھی تڑپتے ہوں گے کہ کاش مولا دروازہ کھولے تو ہم آئیں مولا امیر کائنات کا روزہ کھولے آئیں ہمارے جگر پھڑتے ہیں نجک میں رہ کر بھی ایسی چیز مل کے دعا کریں یہ دروازے کھولیں اور اعلان ہوا ہے کہ پہلے رمضان پہ یہ در کھول دیے جائیں گے اگر ایسا اعلان سچ ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو زیانت بھی کراؤں گا مولا کو سلام پہ بش کروں گا اپنی خطاؤں کے لیے کہوں گا مولا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ظلم کی وجہ سے تو آپ کے دروازے بند کی گئے تھے مگر بگیر ظلم کے پتہ نہیں کس وجہ سے کن چیزوں کی وجہ سے کن ناراض کیوں کی وجہ سے یہ در ہمارے لیے بند ہیں کہ ہم نجک میں رہ کر بھی مولا کی روزے پہ نہیں جا سکتے ہیں چند قدم پہ فاصلے پہ میرا روزہ ہے جگر پھٹتا ہے دل کی آواز ہے روزے کو دیکھ کر سامنے گمبز کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی تصویر دیکھ رہا ہوں مولا کی کھڑے ہونے بھی نہیں دیتے ہیں تو اللہ پاک کرے یہ دروازے کھولیں ہمارے جگر کو ٹھنڈاک ملیں آپ کو زیارت کر رہا ہوں اللہ ہمیں یہ رمضان بار بار نصیب کرے اس رمضان کی برکتوں سے اللہ نوازے میری زبان میں بولنے میں کل خطا ہو تو معافی چاہتا ہوں میری سویٹے کو ہر مومن تک ازادار پوچھائیے گا میں انڈیا اور پاکستان دنیا بر میں جہاں پر بھی لوگ ہیں مجھے دعوں کیلئے کہتے ہیں خدا جانتا ہے میں کوشش کرتا ہوں ایک ایک نام لے کے دعا کروں اور آپ کی عریضیں مولا کے بارگاہ میں پہنچا ہوں مگر وقت نہیں ہوتا کھڑے ہونے کا کہ میں ایک ایک نام لوں میں کہتا ہوں مولا جن لوگوں نے کہا ہے جن جن لوگوں نے یہ میسیج پڑھ کے کہتا ہوں میرے ذہن میں ان کی دعاں قبول پڑھ ان کی جو حاجتیں ہیں وہ ایک مجھے وسیلہ قرار دے رہے ہیں کہ نجف میں رہتے ہو مولا کے بارگاہ میں ہماری عریضہ قدموں پہ پیش کرو وہاں پہ دعا کوئی رد نہیں ہوتی تو میں آپ کی عریضیں پیش کرتا ہوں آئندہ میں پیش کرتا رہوں گا تو انشاءاللہ اللہ نے جو مجھے یہ کام دیا ہے اس کو مزید بڑھاؤں گا اور انشاءاللہ ہم اور آپ ملک مولا علی کی زیارت کریں گے اور ان کی کہی ہوئی عمل اور جو باتیں ہیں پہ عمل کرنے کی رب العالمین توفیق عطا کریں یا اللہ تجواستہ محمد والے محمد کا جو حاضرین میں دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہمارے پوس رب العالمین اس شعبان کے صدقے میں ہماری خطائیں جو بھی ہوئی ہیں رمضان میں اور رجب میں شعبان میں ایسے پہلے ابھی تک جو معاف نہیں کی ہیں خدا یا تجواستہ محمد خطائیں معاف کریں ہم گناہگار کو بخش دیتا کہ ہم رمضان میں قدم رکھیں کیونکہ شعبان اور رجب اس کے لئے ہیں تاکہ ہم خطائیں معاف کریں اور پاک ہو کر رمضان میں پاؤں رکھیں یا اللہ تجواستہ محمد ہماری خطائوں کو بخش دیتا اللہ ہم اچھلے ولیہ کل فراج اللہ ہم اچھلے ولیہ کل فراج اللہ ہم اچھلے ولیہ کل فراج یہ ویڈیو میری امانت ہے بی بی سیدہ آپ سب کو شام کا زوار بنائیں اور اپنی زیارت نصیب کریں انشاءاللہ اس ویڈیو کو ہر مومن تک ہمارا سوٹ کے پہنچائیے گا تاکہ شاید میری انشاءاللہ فراجو سے ان کو فائدہ ہو سکے انشاءاللہ آگلی قسط رمضان کے ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں بیان کروں گا کہ کن چیزوں سے روزے ٹوٹتے ہیں اور کون سی چیزیں روزے میں واجب ہیں تو جو بھی روزے کے بارے میں احکام ہوں گے تو انشاءاللہ کوشش کروں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر سوں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی نجف اشرف ایراد سن اسلام علیکم یا علی مدد لبائی کیا حسین لبائی کیا حسین یا علیہ حسین اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی